مہنگے اور غیر ضروری منصوبے بند کم لاغت والے ترقیاتی کام جاری رکھنے کا فیصلہ میٹرو بس کی پکٹ اور رمضان بازاروں کی سبسیڈی بھی کم کرنے کی تجویز پنجاب حکومت کا کم لاغت زیادہ فائدہ سلوگن کے تحت کام جاری رکھنے کا پلان تیار وفاق کے بعد پنجاب کے بجٹ کی تیاری کا عمل تیز عوامی نمائندوں سے مزید تجاویز تلر پنجاب حکومت نے نئی بھرتیوں پر بھی پابندی لگا دی جاری ترقیاتی منصوبوں اور دیگر یونٹس میں بھرتیاں نہ کرنے کا فیصلہ محکمہ سرویسز پنجاب نے تمام اداروں میں بھرتیوں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حکومت کا عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال کر معیشت کو مشکل سے نکالنے کا فارمولا سمارٹ فونز اور سیگرٹ مہنگے اٹھارہ سو سیسی گاڑیوں پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ بجلی اور گیس کے بعد آٹھا برائلر اور سبزیاں بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے نئی حکومت نے عوام پر گیس بم گرا دیا گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں دس سے ایک سو تینتالیس فیصد تک اضافہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان عوام پھٹ پڑے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا توفان آئے گا حکومت واپس فیصلہ لے شہریوں کی اپیل اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے گیس قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کہتے ہیں غریبوں کو سوہان خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کوڑا برساتے ہوئے اسد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نعرے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دعویوں کے سوا کچھ نہیں نون لیگ کا آٹے کی قیمت بھی کم کرنے کا مطالبہ لیگی رکن سادیا تیمور نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی سی این جی اسوسییشن نے گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سی این جی کا استعمال کم ہو چکا پندرہ روپے فیلٹر مہنگی ہو جائے گی سی این جی اسٹیشن کی بندش کے سوا کھوئی چارہ نہیں ہوگا چیرمن سی این جی اسوسییشن غیاس پراچہ بلا جواز گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا ہمارے دورے حکومت میں گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی حکومت کی ناکام پالیسیوں کا بوجھ غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا بائیس کروڑ عوام میں صرف سات لاکھ افرار ٹیکس ادا کرتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے گتگو سابق حکومت کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نے کارکردگی کو متاثر کیا لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی عربوں روپے لٹا دیئے گئے توانائی کے شعبے میں نو عرب روپے واجب الادا ہیں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کا مقلح مہتموں کے اگلاس سے خطاب افسران کو سو روزہ پلان پر ٹھوس منصوبہ بندی کی ہدایات جہاں انصاف نہ ہو وہ جنگل اور ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نیکی پر عمل کرنا آسان ہو ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں کنمنشن سے خطاب کل دن انشاءاللہ بہت زبردست میچ ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا میں امید کرتا ہوں پاکستان لارڈز کی یادوں کو تازہ کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی نصیب میں مقدر میں جیت ہو گی ایش شیخ اپنے پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ یہ میچ یقین جیتے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایشیا کپ کا محاض ریوائیتی حریف پاکستان اور بھارت آج پھر ٹکرائیں گے فنکار برادری نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا اور سروں کے بے تاج بادشاہ پٹھیالہ گھرانی کے عظیم گائے کوستان امانت علی کو ہم سے بچھرے چوالیس برس بیٹھ گئے موسیقا موسیقا